عبد المطلب کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تربیت میں لے لیا اور ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے عبد المطلب نے 82 برس کی عمر پر وفات دائی اور حجون میں مطفون ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس تھی عبد المطلب کا جب تنازہ اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرت محبت سے روتے جاتے تھے آپ کے دادا نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ذمہ داری سونپی ابو طالب نے اس فرض کو جس طریقے سے ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی ابو طالب کی کفالت عبد المطلب کے دس بیٹے مختلف بیگماث سے تھے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ما جائے بھائی تھے اس لئے عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کی آغوش تربیت میں دیا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت دکتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے سوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب دس یا بارہ پرس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چھرائیں فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زلیل رکھتے تھے اس لیے ان سے بکریاں چھرانے کا کام لیتے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چھرانا مایوب کام نہ تھا بڑے بڑے شرفہ اور عمرہ کے بچے بکریاں چھراتے تھے ابو طالب تجارت کا کام کرتے تھے قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب وہ چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے ابو طالب نے آپ کی دلشکنی کو گوارہ نہ سمجھا اور ساتھ لے لیا عام موریخین کے بیان کے مطابق موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر کے دوران پیش آیا اس واقعی تفصیل کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بسرا میں پہنچے تو ایک عیساء لاہب کی خانقہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں لوگوں نے پوچھا تم نے کیوں کر جانا اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے تھے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بد پرستی کا مرکز آزم تھا خود کعبہ میں تین سو ساٹھ بد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بدوں کے آگے سر نہیں چھکایا اور دیگر رسوم جہلیت نے بھی شرکت نہ کی قریش نے اس بنا پر کہ ان کی عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے یہ قائدہ قرار دیا تھا کہ یام حج میں قریش کے لئے عرفات جانا ضروری نہیں اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو اریان ہو کر کعبہ کا تواف کرنا ہوگا چنانچہ اسی بنا پر تواف اریان کا عام رواج ہو گیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا عرف میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا راتوں کو لوگ تمام اشخال سے فارغ ہو کر کسی ایک مقام پر جمع ہوتے تھے ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات پر یہ سنتے تھے بچپن میں ایک تفاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا لیکن اتفاق سے رحم شادی کا کوئی جلسہ تھا دیکھنے کھڑے ہو گئے وہی نہیں دھا گئی اٹھے تو صبح ہو چکی تھی ایک دفعہ اور ایسا ہی تفاق ہوا اس دن بھی یہی تفاق پیش آیا چالیس برس کی مدت نے صرف دو دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا لیکن دونوں دفعہ توفیقِ الٰہی نے بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے تجارت کا کاروبار تھا متعدد اولادیں تھیں تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا لیکن دستِ قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہیچ نظر آتے تھے تاہم مطلوبِ حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا غارِ حیرہ مکہ موسمہ سے تین مل پر ایک غار تھا جس کو حیرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور عبادت میں مصطوف رہتے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر عبادت میں مصطوف ہوتے صحیح بخاری میں ہیں کہ غارِ حیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے یہ عبادت کیا تھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی ایک مغربی مولخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی ہے عالم کیا ہے نبوت کیا شہ ہے میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں کیا کوہِ ہیرہ کی چٹانے کوہِ تور کی سرفلک چھوٹیاں کھندر اور میدان کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ گمبتِ گردان گردشیں لیلوں نہار چمکتے ہوئے ستارے برستے ہوئے بادل کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا نبوت کا دباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوریسرار منکشف ہونے شروع ہوئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے وہی پیش آتا تھا ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبِ معمول غارِ خیرہ میں مراقبے میں مشروف تھے این اس وقت فرشتہ غیب نظر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے پڑھئے اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے آدمی کو گوشت کے لو تھڑے سے پیدا کیا پر تیرا خدا کریم ہے وہ جس نے انسان کو قلب کے ذریعے سے علم سکھایا وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلالِ الٰہی سے لبریز تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عبری زبان جانتے تھے اور توریت اور انجیل کے ماہر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعی کی کیفے سنی سلام پر اترا تھا جبکہ ایک دوسری روایت نے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا پھر وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا حصہ بہت جلد ہماری یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا